انڈیا کا سوچ ہے موڈی کا سوچ ہے وہ سب چاہتے ہیں امریکن رہے ہیں وہ سب چاہتے ہیں امریکن فوسز دنی گورنمنٹ جو کٹ پتلی ہے جو ان سے پیسے لیتی ہے یہ سب ادھر ہی رہے ہیں اور آرام سے وہ پھر ٹی ٹی پی اور یہ دوسرے جو ٹیرر گروپس ہیں آئی ایس وہ پاکستان کے خلاف ان کے پیسے پہ ہتھیار سے وہ اٹیک ہمیں کرتے رہے ہیں ہندوستان نے کہا کہ ہمارے فوسز بھیجنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا اور یہ سیول وو واپس شروع ہو جائے گا حلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا بنے گا افغانستان میں امن ہوگا یا نہیں بہت مشکل لگتا ہے اس لیے کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ اگریڈ ڈیٹ جو ہم نے دیا ہے جو ہم نے اگریڈ کیا تھا اس سے آپ مہربانی سے نکلیں اور بہانے نہ دیں ابھی آج یا کل انہوں نے یہ بات کیا تھا اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ جنگ پھر شروع ہو جائے گا اور اگر بھی وہ ہوتا ہے کسی طریقے سے کوئی ایسی ریئر شورنس طالبان ان کو دے سکتی ہے کہ جب تک ان کو نکلنا ہے میں کا جو تاریخ ہے اس وقت تک کچھ بہتر ہوگا سیچویشن تو اور کابل کی گورنمنٹ کو پھر اگری کرنا کرے گا کابل تو چاہتی نہیں ہے کرنے نہیں چاہتے ہندوستان نے کہا کہ ہمارے فوسلس بھیجنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا اور یہ سیول وار واپس شروع ہو جائے گا اور اگر امریکنوں کو جانا ہے تو کابل ریجیم کو بھی جانا پڑے گا ان کے ساتھ جیسے ویٹنایم میں ہوا ہے ایک دفعہ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو وہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے جو کٹ پٹلی ہے وہ بچ نہیں سکتی وہ رہ نہیں سکتی ہمارا بس ایک ہی چیز ہے کہ خدا کے لیے دعا کریں اس وقت پاکستان جو ہے امریکن کے سائیڈ میں وار میں نہیں آتا ہے پاکستان جو ہے الگ رہتا ہے اس جنگ سے امریکہ اور طالبان کے درمیان اور کسی صورت سے دخل نہیں دیتا ہے حلالی صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پاکستان کو تو الگ رہنا چاہیے اور پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے نہ کہ یہ کہ افغانستان ممن کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انڈیا پوری طرح سے یہ چاہے گا کہ وہاں پہ جو کٹ پتلی انتظامیہ ہے قابل کی اس کے ساتھ مل کے ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس سے امریکہ وہاں سے جانے گا وہاں سے فوجی انخلاع کا معاملہ واپس لے لے اور بائیڈن انتظامیہ جو نیا جائزہ لے رہی ہے اس میں وہ یہ فیصلہ کرے کہ ابھی ہم نے نہیں جانا اس سے انڈیا کو فائدہ پہنچے گا اور وہ وہاں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جیہاں یہ ان کا سوچ ہے انڈیا کا سوچ ہے موڈی کا سوچ ہے وہ سب چاہتے امریکن رہے ہیں وہ سب چاہتے امریکن فورسز گنی گورنمنٹ جو کٹ پتلی ہے جو ان سے پیسے لیتی ہے یہ سب ادھر ہی رہے ہیں اور آرام سے وہ پھر ٹی ٹی پی اور یہ دوسرے جو ٹیرر گروپس ہیں آئی ایس وہ پاکستان کے خلاف ان کے پیسے پہ ہتھیار سے وہ اٹیک ہمیں کرتے رہے ہیں یہ تو ان کی خواہش ہے بلکل صحیح کا آپ نے لیکن حلالی صاحب پاکستان کو اب اس سلسلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے کیا بلکل ہموشت ماشائی کے طور پر بیٹھنا چاہیے یا پاکستان کو بھی تو یہ چاہیے کہ امریکہ میں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بتائے کہ جناب جو افغانستان میں امن کا راستہ ہے یہ پاکستان سے ہی ہو کے جاتا ہے اس لیے پاکستان میں امن ہوگا تو وہاں امن ہوگا آپ نے جو بھی کرنا ہے لیکن پاکستان کا بھی کچھ خیال کریں ہم اپنا خیال کرنا چاہیے ہمیں ہم کبھی نہیں ان سے کہنا چاہیے کہ پاکستان کا راستہ ہے پیس افغانستان میں وہ نیگوشیئٹ کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ ان کی نیگوشیئیشنز کو ان کو کامیاب بنانا چاہیے ہم نے بڑی مدد کی ہے ہم نے ہر چیز نے ان سے مدد کی ہے وہ برادر سے اس کو چھوڑا اس کو پھر مدد کیا پتہ نہیں ایڈوائز کیا پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے بھائی مگر ہم پارٹی نہیں ہیں ہم الگ ہیں ہم امن کو مدد کرتے ہیں ہیلو فرنڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان دعائیں مانگ رہے کسی بھی طریقے سے امریکہ افغانستان کے اندر سے چلا جائے اور وہاں پر تالیبان کا راز آ جائے مگر یہ ہونے والا ہے نہیں وہاں کی سرکار اور یہ جانتی ہے اگر تالیبان افغانستان کے اندر آ گیا دوبارہ سے تو وہی خون خرابہ دوبارہ سے چالو ہو جائے گا اور اس میں سارا ہاتھ پاکستان کا ہے اور یہ ساتھ ساتھ پاکستان سوچ رہا ہے رو اور انڈی ایس مل کے پاکستان کی لنکہ لگانے والی ہے چوبیس گھنٹے یہی دعا منا رہا ہے کسی طریقے سے تالیبان اور امریکہ کا وہاں پر سمجھوتا ہو جائے مگر یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جس طریقے سے پاکستانی آرمی آتنگوادی گتی ودیوں میں شامل ہے اس کے حساب سے رو اور انڈی ایس یہ ہونے نہیں دیں گے اور پاکستان آرمی کے خلاف خوب جوڑ طریقے سے لڑیں گے کیونکہ یہ آتنگواد کی فیکٹری انہوں نے چاروں طرف آتنگواد کا جال فیلا رہا ہے اور ماسوم لوگ مارے جارے ہیں چکر میں یہ ایجنسیا سب جانتی ہے اور پاکستان کی یہی شاجش ہے کسی طریقے سے وہاں پر تالیبان کا راز کروائے جائے اور اس کے طرف پورے کتے میں اپنی آتنگوادی گتی ودیاں تیج کری جائے اور آگے دیکھتے ہیں فرنٹ کیا ہوتا ہے اس کتے میں اور ہلالی کا تو دماغ ویسے ہلا پڑا ہے دھنے واد